حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افشاد ہے جب تک یاجوج ماجوج نہ آ جائیں قیامت ظاہر نہیں ہوگی یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے پانچ نہروں کو جنت سے جاری کیا یہ پانچوں دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت کے تار پر رکھ دیا اور پہاڑوں کے ذریعے زمین پر نہروں کو جاری کیا لوگ اس سے ترہ ترہ کے فوائد حاصل کرتے ہیں جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے اور وہ چھے چیزوں کو زمین سے اٹھا کر لے جائیں گے دنیا سے قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے گا سارا علم اٹھا لیا جائے گا حجرِ اسود کو اٹھا لیا جائے گا مقامِ ابراہیم کو بھی اٹھا لیا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت اور جن پانچ نہروں کا ذکر کیا گیا تھا وہ نہریں بھی اٹھا لی جائیں گی تو پوری دنیا سے دنیا اور دین کی برکت اٹھ جائے گی لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے وہ کیسا دور ہوگا ذرا سوچئے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یاجوج ماجوج دیکھنے میں کیسے نظر آتے ہیں ان کا چہرہ آنکھیں بال اور جسم کے باقی خد و خال کیسے ہوں گے تو اس کا جواب ہے کہ حدیث پاک میں یاجوج ماجوج کے بارے میں آیا ہے کہ وہ چاڑے چہرے والے چاڑی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت تیسہ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے دجال کے قتل کے بعد حضرت تیسہ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ تمام مسلمانوں کو کوہ تور کی طرف لے جائیں کیونکہ اب کچھ ایسے لوگ ظاہر ہونے والے ہیں کہ ان سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی تب یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا ان کے نکلنے پر دنیا میں ایک عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا ان کی آمد نہایت خطرناک ہوگی یہ تعداد میں اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بوہرہ تبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی کے سمندر کو خشک کر دے گا جب ان کا دوسرا گروہ آئے گا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ جیسے وہاں پانی تھا ہی نہیں پانی اس طرح ختم ہو جائے گا یہ اتنا بڑا لشکر ہوگا یہ لوگ دنیا کے فساد اور قتل و غارت سے جب فارغ ہو جائیں گے تو مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ تور پر موجود ہوں گے یہ لوگ کہیں گے کہ زمین والوں کو قتل کر لیا آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں اللہ کی قدرت دیکھیں جب یہ لوگ آسمان سے زمین پر گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشہول ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت مل کر دعا کریں گے کہ اللہ تعالی یاجوج ماجوج کی گردن میں ایک ایسا کیڑا پیدا کر دے جو ان کو ہلاک کر دے اور یاجوج ماجوج سب یک دم مر جائیں گے ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترائیں گے اور دیکھیں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں سے بھری بڑی ہے زمین پر اتنی لاشیں ہوں گی کہ وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی وہاں اتنی بدبو ہوگی کہ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ ان لاشوں کو کہاں دفنایا جائیں پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ایسے پرندے بھیجے گا کہ ان کی گردن اونٹ جتنی اونچی ہوگی وہ یاجوج ماجوج کے جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے یاد رہے کہ یہ ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے ان کے کثیر گناہوں کی وجہ سے انہیں جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا ایک تو انہوں نے ظلم و زیادتی قتل و غارت کا بازار گنگ کیا ہوا تھا دوسرا وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان بھی نہیں لائے تھے حالانکہ ان کو دعوت اسلام دینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وزاعت خود تشریف فرماتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میراج کی رات اللہ تعالی نے انہیں یاجوج ماجوج کے پاس دعوت اسلام کے لیے بھیجا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ان کے پاس گئے اور انہیں دعوت حق دی اور انہوں نے اس دعوت کو جھٹلا دیا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نافرمان بندوں اور آلاد ابلیس کے ساتھ یہ دوزخ میں جائیں گے ان کے مرنے کے بعد زمین سکون اور امن و امان سے بھر دی جائے گی اللہ کی نعمتیں اس پدر زیادہ ہوں گی کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر اتنی زیادہ بارش ہوگی کہ ساری زمین برابر ہو جائے گی اور اس زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں اگل دے اور آسمان کو حکم ہوگا اپنی برکتیں انڈیل دے برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا وہ یا ہر چیز میں برکت آ جائے گی یاجوج ماجوج کے واقعے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت پھیرانے والوں کا انجام نہایت ہی برا ہوتا ہے موسیقی